نحمدو و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شہلی صدری و یسرلی امری و اہلل اقدتا من لسانی یفکہو قولی ربی یسر ولا تؤسر و تمم بالخیر و بکا نستغین یا فتا اللہم فقیحنا فی الدین سور سجدہ یہ جو ہے یہ سورہ مکی ہے مکی صورت ہے اور اس صورت کا جو اس صورت میں عقیدے کی بات اور توحید کی بات بتائی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسارت اور آخرت کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا ہے اور جو کفار عرب جو تھے یعنی عرب کے جو کفار تھے ان کے عقیدے کی مخالفت کی وہ جو ہے اس عقیدے کی مخالفت کرتے تھے یعنی توحید کو نہیں مانتے تھے رسالت اور آخرت کو نہیں مانتے تھے تو وہ اس میں اعتراض کرتے تھے تو ان کے اعتراضات کا جواب بھی دیا گیا ہے اور ان کا انجام بھی اس صورت میں بتایا گیا ہے ہے نا جیسے کہ اس صورت کی آیت نمبر 15 میں جو ہے سجدے کی آیت ہے یعنی جو شخص بھی اس کی تلاوت کرے یا سنے تو اس پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے اس لئے اس صورت کا نام بھی تنزل تنزلل سجدہ ہے یا الفلامیم سجدہ یا صرف سور سجدہ رکھا گیا اس کے بارے میں کئی روایتیں ملتی ہیں جیسے صحیح بخاری کے ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نماز فجر کی پہلی رکعت میں باکسرت یہ صورت پڑھا کرتے تھے اور مسند احمد کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ رات کو سونے سے پہلے دو صورتوں کی تلاوت ضرور کیا کرتے تھے ایک یہ سور سجدہ اور دوسری سور ملک تو ہم بھی جو ہےجہ سور سجدہ اور سور ملک یہ دونوں صورتیں پڑھا کر سونا چاہیے اور یہ سورت جو ہے سور لقمان کا مصنع ہے یعنی پیر ہے یعنی دونوں کے جو ٹیکس ہے مضامین ہے وہ ملتے جلتے ہیں تو دیکھتے ہیں سورت میں حرف مقتعت ہے تنزللللہ نازل کردہ ہے یعنی نازل کیا ہوا ہے الکتابی کتاب یعنی نازل کردہ ہے کتاب یعنی یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے لا رعبا نہیں کوئی شک فی ہی اس میں مر ربی رب کی طرف سے ہے العالمین تمام جہانوں کے عالمین جمعیے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے یعنی اس میں بھی اس صورت میں بھی شروعات کس سے ہو رہی ہے اس قرآن سے اور اس کتاب سے یعنی یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ایک ایسی کتاب نازل کی بھی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں جس کے اندر کوئی بھی شک نہیں لا رعبا فی میں نے پہلے بھی بتایا تھا لا رعبا لائن افی جنس ہوتا ہے یہ رعبا جیسے کہ رعبا واپر زبر ہے رعبن تھا یہ لام کی وجہ سے رعبا ہو گیا جب اس طرح کی گرائمر آتی ہے تو یہ لا نفی جنس ہوتا ہے جیسے لا الہ لا اکراحہ فی الدین یہ عربی لینگویج کی زوردار نفی ہوتی ہے مطلب بلکل سرے سے بلکل منع ہرگس بھی نہیں impossible تو جس میں کوئی شک ہے ہی نہیں یعنی جتنے بھی شک تھے جتنے بھی ڈاؤٹس تھے وہ سب نکال دو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ ہے ہی نہیں یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے ٹھیک ہے شروعات اس سے ہو رہی ہے اس کتاب کی اس کتاب کے سچائی سے کی کتنی سچی ہے یہ کتاب آیت نمبر ثری ام کیا نہیں یقولو نا وہ سب کہتے قالا یقولو سے افترہ ہو اس نے گھڑ لیا ہے اسے افترہ یفتری سے افترہ گھڑنا کوئی چیز انوینٹ کرنا ہی انوینٹڈ پار آیا اس کے روپ لیٹرز ہیں اس نے گھڑ لیا اسے بل بلکہ ہوا وہ الحق حق ہے میں رب کا آپ کے رب کی طرف سے لی تنزرہ تاکہ آپ درائیں انزرہ ینزرہ اس کے روپ لیٹرز ہے یہ تنزرہ تھا اور لامزر لی کی وجہ سے تنزرہ ہو گیا اور جب ایسا لام آ جاتا ہے جو زبر کر دے مزارے کو تو تاکے میں معنی ہو جاتے ہیں اس کے تاکہ آپ درائیں قومن اس قوم کو ما اتاہم نہیں آیا ان کے پاس من نظیر کوئی درانے والا من قبل کا آپ سے پہلے لعلہم تاکہ وہ یا شاید کہ وہ یا تدون ہدایت پا جائیں اہتدا یا تدی سے ہدایت پا جائیں اب یہاں پر کہے کہ مشرقین مکہ جب مکہ کے جو لوگ تھے جب ان کو کہا جاتا تھا کہ اس قرآن پر ایمان لے آؤ اس قرآن کو سنو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیوئی ہے تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں اس کو تو رسول اللہ نے گھڑ لیا رسول اللہ نے اس کو اپنے آپ گھڑ لیا اس کا انمنٹ کیا ہے خود ہی وہ کوئی اعتراض کرتے تھے نا قرآن پر کہتے تھے کہ نہیں یہ تو رسول اللہ نے خود لکھ لی کتاب اور ہمیں کہہ دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈنائے کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نہیں بلکہ یہ تو حق ہے یہ تو آپ کے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے تاکہ آپ درائیں اس قوم کو جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی یعنی رسول اللہ سے پہلے کوئی بھی درانے والا نہیں آیا تھا تاکہ یہ قوم سیدھے راستے پر آ جائے یہ جو قوم آج بھٹک رہی ہے راہ سے بھٹکی ہوئی ہے تاکہ یہ قوم جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائے مکہ میں جب سے بد پرستی شروع ہوئی تھی تو کوئی نبی نہیں آیا تھا آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے کوئی نبی نہیں آئے پھر رسول اللہ آئے تھے اور کتنے کئی سال اس بیچ گزر گئے تھے پانسو سے چھ سو کے بیچ میں ملتا ہے کتنے سال اس بیچ گزر گئے تھے انڈویجولی طور پر تو کچھ لوگ ایسے تھے تھوڑے بہت جو حق کی تعلیم اور تبلیغ کرتے رہتے تھے لیکن کوئی نبی نہیں تھا اور کوئی نبی یہاں پر آیا نہیں تھا بت پرستی بڑھتی جا رہی تھی اور پیک پر تھی بڑھ ہی گئی تھی تو اس لئے رسول اللہ کو نبی بنا کر دے گا تو اللہ تعالی کیا کہہ ایسی قوم کو بتائیں ڈرائیں اس قرآن کے ذریعے ڈرائیں قیامت کے بارے میں اور جہنم سے ان کو ڈرائیں اللہ اللہ کے بارے میں بتائیں اب اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کون ہے کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے مانتے تو تھے اللہ کو لیکن اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور کئی خدا انہوں نے گرڑ رکھے تھے اللہو اللہ اللہ وہ ہے جس نے خلقہ پیدا کیا خلقہ یخلقو اخلق فعل ماضی السماواتی آسمان کو والارضہ اور زمین کو وما اور جو کچھ بینہما ان دونوں کے درمیان ہیں فی ستتی ایام ان چھے دنوں میں سمہ پھر اس طوا وہ بلند ہوا اس طوا یا ستوی سے برابر ہونا بلند ہونا قائم ہونا بیٹھنا تو ہمیں اس کا صحیح مطلب ہمیں نہیں پتا چلے گا اس کی صحیح تعبیل کہ اس طوا کے ویسے دو لگ بھی معنی ہوتا ہے سیدھا ہونا اور بیٹھنا لیکن اللہ تعالیٰ کے عرش پر اس طوا ہونے کا کیا مطلب ہے صحیح مطلب ہماری فہم اور ہماری سمجھ سے بہار ہے اس لئے ہمیں اس کے بہت زیادہ تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں اور یہ تو بارحال بعد میں ہی پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح عرش پر ہے پھر وہ بلند ہوا استباہ ہوا علی الارشی عرش پر ما نہیں لکم تمہارے لیے من دونی ہی اس کے سوا من کوئی ولیوں کوئی ولیین کوئی ولی یعنی کوئی دوست ولا اور نہ ہی شفیعین کوئی سفارشی افلا تو کیا نہیں تتذکرون تم سب نصیحت پکڑتے تتذکرون زال کافرا تذکرا یتذکرو تذکر تو کیا نہیں تم سب نصیحت پکڑتے تو یہاں پر کیا بتا گئے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہیں ٹوٹل یہ سب کچھ چھے دنوں میں پیدا ہوا اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر اس سوا ہوئے اور پھر بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہے جس نے سب کچھ بنایا اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے کوئی سفارشی نہیں ہے کیا تم غور اور فکر نہیں کرتے اس کی تخلیق پر اور اس کی بنائیوی چیزوں پر غور اور فکر نہیں کرتے اب دیکھیں کہ قرآن اور حدیث سے بھی ہمیں دونوں کی لیند کے مختلف اوقات کا پتہ چلتا ہے وقت کا پتہ چلتا ہے جیسے قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہوتا ہے اسی طرح جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ جیسے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا اب ستتی ایام چھے روز تو اس کائنات کی تخلیق جو ہے اس پوری دنیا کی یونیورس کی جو تخلیق ہے بریجولی ہو اور چھے دن سے مراد وہ دن نہیں ہے جو دنیا میں ہم جانتے ہیں اس سے جو ہے دور لیے جا سکتے ہیں پیریٹس لیے جا سکتے ہیں کہ انتنے پیریٹ میں کیونکہ جب آپ دیکھیں کہ الگ الگ پلینٹ میں دن الگ الگ ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ زمین کی جو شروعات کی وہ کسی حادثے سے ہوئی جو کسی حالا کی نہیں ہوئی ہر پلینٹ کے دن الگ الگ ہوتا ہے جیسے مرکری کا ڈسٹنس اگر آپ سورچ سے لیں تو 57.9 کا جو آتا ہے تو وہاں پر وہاں کا ایک دن 56 دیز کے برابر ہوتا ہے دنیا کے اگر آپ 56 دیز کلیں ان کے ایک سال میں 88 دیز ہوتا ہے اسی طرح بینس کا ایک دن ہمارے 243 دیز کے برابر ہوتا ہے اسی طرح زمین پر ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے اور سال 365.25 دیز کیونکہ 4 ڈیز چار سال بعد 2 ڈیپیر آتا ہے اسی طرح مارس میں دن 24 گھنٹے کا ہے لیکن سال 687 دیز اسی طرح جوپیٹر میں دیکھیں تو جوپیٹر میں دن 10 گھنٹے کے ہوتا ہے سال ہمارے 11.86 ہوتا ہے ہماری زمین کے مطابق تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو احتمام کے ساتھ پیدا کیا بیسیقلی سٹیپ بائی سٹیپ پیدا کیا گیا اور یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پر کہ 6 سٹیپ میں یا 6 پیریڈ میں 6 دور میں 6 دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا آسمان کو اور زمین کو اور اس کے بیٹ میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے تو ان سب پر غور کرو اللہ تعالیٰ کیا کہ ان سب پر غور کرو اللہ تعالیٰ کی پلاننگ پر اللہ تعالیٰ کی کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ کیا کہ ہر کام اللہ تعالیٰ نے گریجولی کیا کہ ہمیں بھی کام ایسے ہی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ فوراں سوچا اور وہ کام بس بینا سوچے سمجھے بینا کسی پلاننگ کے بینا کسی ہمارے دماغ میں کوئی ہم نے پلاننگ نہیں کہ کچھ نہیں کیا بس اس کام کو کر دیا تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے جب ہم گریجولی سٹیپ بائی سٹیپ کسی کام کو کر دینا تو وہ کام بہترین ہوتا ہے اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ تو صرف کن کہتے کن کہتے ہی وہ کام ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے چھے دنوں میں ہی کیوں بنایا سب کچھ ہر چیز گریجولی کیوں بنائی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ تمہیں بھی دنیا میں رہنا ہے اور گریجولی ہر کام کرو اور اس پر غور اور فکر کرو اور اللہ تعالیٰ کو ہی مانو ایک اللہ کو مانو اس کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہے کوئی سپارشی نہیں ہے آیت نمبر پائیس یو دبیرو وہ تدبیر کرتا ہے پلاننگ کرتا ہے دبرا یو دبیرو سے دال بارو الامرا ہر معاملے کی من السمائی آسمان سے الالاردی زمین تک تمہ پھر یعرجو وہ چڑھتا ہے عرجہ یعرجو سے پہلے مسارے چڑھنا اروج بھی اسی سے آتا ہے علیہی اسی کی طرف پی یومین ایک دن میں پی یومین ایک دن ہے کانا ہے مقدار اس کی مقدار یعنی اس کا حساب اس کی مقدار اس کا اندازہ الفا سنت ہزار سال یو دبیرو وہ پلاننگ کرتا ہے تدبیر کرتا ہے الامرا اچھا معاملے کی من السمائی آسمان سے الالاردی زمین تک سممہ پھر یارجو وہ چڑھتا ہے الیہی اسی کی طرف فی یومین ایک دن کانا ہے مقدار اس کا اندازہ الفا سنت ایک ہزار مممہ اس سے جو تعدون تم شمار کرتے ہو عین دال دال سے بنائیے تعدون دیکھیں تو یہ جو ہے عدد اسی سے آتا ہے عدد عدد یعود عودد تو تعدون مطلب گننہ شمار کرنا گننہ شمار کرنا اب اب جیسے کی اللہ تعالی کے یہاں جیسے کی قرآن اور سنت سے بھی ہمیں لیند کا پتہ چلتا ہے قیامت کے دن قیامت کا جو سے دن ہے وہ پچاس ہزار سال کے برابر ہے اور پریشتے کس طرح آسمان اور زمین کے بیچ آتے جاتے رہتے ہیں تو اگر انسان کو اس طرح آنا جانا پڑے تو ہو سکتا ہے کہ ایک ہزار سال لگ جائیں اب یہاں پر اللہ تعالی بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جب اللہ تعالی کسی چیز کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی پلاننگ کرتے ہیں ہے نا کہ وہ یو دبرو وہ پلاننگ کرتا ہے تدبیر کرتا ہے ہر ماملے کی تو اللہ تعالی سب سے پہلے جو بھی کام کرتے ہیں اس کی پلاننگ کرتے ہیں پھر فرشتوں کو وہ پلاننگ دی جاتی ہے فرشتے پھر تیزی سے اس کا حکم لیتے ہیں اور فوراں وہی کام کرتے ہیں یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں پھر فرشتے فوراں وہی کام کرتے ہیں اور اسی طرح جیسے کی چار بڑے بڑے فرشتے ہیں جن کو چار بڑے کام سوپے گئے ہیں جیسے کی جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں مکائل علیہ السلام رزق اور روزی روٹی دیتے ہیں اور بارش کو برسواتے ہیں بادل کو حکم دیتے ہیں ہواوں کو حکم دیتے ہیں اسی طرح ازرائیل علیہ السلام جب لوگ پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر ان کی روح قبض ہونی ہوتی ہے تو روح قبض کرتے ہیں اسی طرح اصرافیل علیہ السلام جو ہیں وہ سور پھوکنگ تو اللہ تعالیٰ ہزار سال کی پلاننگ پرشتوں کو سوپ دیتے ہیں یہ بھی اس کی روایت میں آتا ہے جیسے ہزار سال کی پلاننگ پرشتوں کو سوپ دیتے ہیں پھر وہ واپس ریپورٹ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں اور یہ ریپورٹنگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک انسان کی ریپورٹنگ جو ہوتی ہے ان کے نامیں اعمال کے اکارڈنگ ہر روز ہوتی ہے جیسے کی اصر اور فجر کے وقت وہاں تک جاتی ہے اصر کے ٹائم اور فجر کے ٹائم فرشتے عدلہ بدلی کرتے ہیں اور وہاں تک اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں سب کچھ پھر دوسری طرح کی جو ہوتی ہے ریپورٹنگ وہ یہ ہوتی ہے کہ قوم کے فیصلے ان کی مدت ہے نا اور قوم کب تک رہے گی کب اس پر عذاب آئے گا یہ سب کچھ پھر وہ واپس جا کر پھر اللہ تعالیٰ کو سب بتاتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے یہ پلاننگ ہوتی ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ ہزار سال کی پلاننگ کو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہ یہاں ایک دن ہمارے ہزار دن کے برابر ہیں اسے جو تم شمار کرتے ہو یعنی تمہارے ہزار دن کے برابر تو دنوں کے حساب اللہ ہی جانتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے ہنڈ بھی دیا ہے کہ تمہارے اکارڈنگ کتنا ہے وہ دن اب جیسے کہ پچاس ہزار کے سال کے برابر قیامت کا دن ہوگا تو کتنا مشکل ہوگا وہ نکالنا یہاں پر ساٹھ سال کی زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں سو سال کی زندگیاں مشکل ہو جاتی ہیں وہاں ایک دن پچاس ہزار کے سال کے برابر ہوگا اتنا لمبا ہوگا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور دعا کر رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ بس یہ دن ہم سے نکال دے ذالکہ یہ ہے عالموں جاننے والا الغیبی غیب کا وشہدتی اور حاضر کا العزیزو وہ زبردست ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی یہی ہے اللہ جو غیب کو یعنی چھپیوی باتوں کو اور جو حاضر ہے جو سامنے ہے ان سب کو جانتا ہے اور زبردست ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے یعنی آسمان اور زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ اور اس کے اندر چھپا ہوا وہ سب جانتا ہے ہر کام کی پلاننگ وہ کرتا ہے ہر طرح سے ہر روز ریپورٹنگ ہوتی ہے ہماری نام اعمال اوپر جاتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں یہاں پر آیا ہے نا یعرجو کا لفظ آیا ہے کہ پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف یعنی واپس پریشتے لے کر جاتے ہیں سب کچھ اور ہر چیز کی ریپورٹنگ دیتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے ہیں پورا نام اعمال جیسے فجر میں بندہ کیا کر رہا تھا اثر کے ٹائم جب دوسرے پریشتے جاتے ہیں تو بندہ اس وقت کیا کر رہا تھا تو اس کے بیچ میں جو بھی ہے سب ہر روز وہاں پر پہنچا دیا جاتا ہے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفروکا و نتوبو علیک